مولانا مودودین تفہم القرآن کے جو دفکلٹ ورڈز ہیں ان کے جو تشریحات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے آج سورة القوسر کے لفظ قوسر کو لیں گے مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة القوسر تلاوت کی اور فرمایا جانتے ہو قوسر کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں آتا کی سید مودودی کے الفاظ کے تشریحات میں آپ کو ایک دلچسپ پہلو یہ نظر آئے گا کہ وہ کوئی بھی لفظ کی بشنری میننگ دے کر ختم نہیں کر دیتے بات کو بلکہ اس کے تاریخی پسمنظر کو بھی بیک گراؤنڈ کو بھی اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں لفظ قوسر کو ہم آج لیتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں قوسر عطا کر دیا ہے قوسر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کا پورا مفہوم ہماری اردو زبان تو در کنار شاید دنیا کے کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا یہ کسرت سے مبالغہ کا سیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کسرت کے ہیں مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کسرت کا نہیں بلکہ خیر بھلائی اور نعمتوں کی کسرت اور ایسری کسرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراد اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہے اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کے نہیں بلکہ بے شمار بھلائیوں اور نعمتوں کی کسرت ہے حالات یہ تھے کہ دشمن سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں قوم سے کٹ کر بے آرو مددگار ہو گئے ہیں تجارت برباد ہو گئی اور ان کی اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چل سکتا تھا وہ بھی وفات پا گئی بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنی چنے آدمی چھوڑ کر مکہ تو در کنار پورے عرب میں کوئی اس کو سننا تک گوارا نہیں کرتا اس لئے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی و نامرادی سے دو چار رہیں اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو اس حالت میں جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بے وقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے ہو اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں وہ بھی تم سے چھین لی گئیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں شامل ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اس میں نبوت اور قرآن اور علم و حکمت کی وظیم نعمتیں ہیں جو آپ کو دی گئی اس میں رفع ذکر کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چودہ سو سال سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہوتا رہے گا اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا اور اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی ہی میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب ہوتے دیکھ لیا اور آپ کے ہاتھوں سے وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان مٹ گیا لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے یہ تو بس چند وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں آپ کو دکھائی گئی اور مزید دو نعمتیں ایسی ہیں جو آخرت میں اللہ آپ کو دینے والا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی اور بتایا کہ کوسر سے مراد وہ بھی ہیں ایک حوز کوسر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ کو ملے گا دوسرے نہر کوسر جو جنت میں آپ کو عطا فرمائی جائے گی لفظ کوسر کو سمجھنے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھئے حوز کوسر کے مطالق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ یہ ہے نمبر ایک یہ حوز قیامت کے روز آپ کو عطا ہوگا اور اس سخت وقت میں ہوگا جبکہ ہر ایک العتش العتش کر رہا ہوگا آپ کی امت آپ کے پاس حاضر ہوگی اور اس سے سہراب ہوگی آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے آپ کا ارشاد ہے وہ ایک حوز ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی مسلم کتاب الصلاح میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا بخاری کتاب الرقاق حوز قوسر کے مطالق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں جنت کی نہر قوسر سے پانی لاکر ڈالا جائے گا حوز قوسر کی قیفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اس کا پانی دودھ سے اور بعض روایت میں چاندی سے برف سے زیادہ سفد برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کی تہہ مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جس اتنے آسمان میں تارے ہیں جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سہراب نہ ہوگا حوز قوسر کی وسط مختلف روایت میں مختلف بیان کی گئی ہیں ایک روایت میں ہے کہ وہ ایلہ اسرائیل کے موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے سنعہ تک یا ایلہ سے عدن تک یا عمان سے عدن تک قبیل ہوگا اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلہ سے حجفہ جدہ اور رابق کے درمیان ایک مخام تک کا فاصلہ تیسرا اس حوز کے مطالق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں جنت کی نہر قوسر جس کا ذکر آگے آ رہا ہے پانی لاکر ڈالا جائے گا چار اس کی قیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس کا پانی دودھ سے اور بعض روایت کے مطابق چاندی سے برف سے زیادہ سفید برف سے زیادہ تھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا پانچ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی طریقے کو بدل لیں گے ان کو اس حوز سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں آنے نہیں دیا جائے گا میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا پھر میں ان کو بھی دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور رہو دوسری جو نعمت ہے جنت میں کوسر نام کی ایک نہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی اس کا بھی ذکر بہت ساری روایت میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراج کے موقع پر جنت کی سیر کرائی گئی اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے تراشے ہوئے موتی ہیرے کے قبے بنے ہوئے تھے اس کی تہ کی مٹی مشک اذفر کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ نہر کوسر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوسر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں وہ موتیوں اور ہیروں پر بہ رہی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرْ اے نبی ہم نے تمہیں کوسر عطا کر دیا حبید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا تو لائک کیجئے سبسکرائب کریں اور اپنے احباب تک اس کو ضرور شیئر کریں مجھے یاسر صدیقی کو اجازت دیجئے اگلے اپیسوڈ تک کے لئے اپنا خیال دکھئے اللہ حافظ